جیسا کہ حافظ عبدالعبان صاحب نے آپ کے سابقے بات رکھی ہے طویل عرصے سے میں بھی یہاں دوستوں کے ساتھ آ رہا ہوں اور الیکشن کمپین کے دوران بارہا اس حلقے سے گزرنا ہوا ابھی دو دن پہلے بھی اس گلی سے اور اس بازار سے ہمارا گزرنا ہوا تو احساس یہ ہوا کہ یہاں کے رہنے والے بھی پاکستانی شہری ہیں یہاں کے رہنے والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں یہاں کے رہنے والے بھی ہر چیز پر کچھی طرح حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں پہلی کے بیلو پر دے رہے ہیں پڈرال پر دے رہے ہیں لیکن کیا ہو جا ہے یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ تو اور اشرافیاں ہیں جن کے کھٹے بھی کھلاو کھاتے ہیں اور مکھن جو ہے استعمال کرتے ہیں اور ایسی اور ایئر کنٹلیشن میں رہتے ہیں اور ہم اس علاقے کے رہنے والے یہاں بارش ہو جائے تو پرسو دو دن پہلے جب میں آیا تو بارش ہوئی بھی تھی تو یہ ایک گلی اور محلہ گزرنے کے قابل نہیں تھا بیماروں کو جو ہے علاج کے لیے لے جانا بازوروں کے لیے اس سڑک پر سفر کرنا اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنازہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے مرہوم اس کے جنازے کو یہاں سے لے کر جانا اسی طریقے سے کاروبار کے حوالے سے لیکن تہائی مشکل معاملہ ہے اور صرف یہ میں آپ کو پیپس کالونی کے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ سپیر کالونی کے کہ صرف یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے اس حلقے کے اندر جگہ جگہ سڑکوں کا یہی حال ہے کٹروں کا یہی حال ہے سپائی کا ایسا ہی لاکس انتظام ہے اور جو انہوں نے سڑکیں بنائی بھی ہیں اس میں بھی بڑے بڑے گڑھیں پڑ چکے ہیں ابھی پچیس دن پہلے انہوں نے جہاڑی چوک پر سڑک بنائی تو وہ بارشوں میں پہلی بارش میں ہی بھی گئے رنگیل پر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک ابھی تین مہینے پہلے بنی ہے مجید کے صاحب نے کبس کم ایک ٹرک جتنا بڑا گڑا پڑا تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ مافیا ہے جو ہمارے اوپر عرصہ پچھتر سال سے مختدر ہے جو ووٹ کی پرچی سے اقتدار پہ تلچڑا جاتا ہے جو ووٹ کی پرچی سے اقتدار پہ تلچڑا جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنے کروڑوں کے بدلے اربوں بنا لیتا ہے تاکہ آئندہ بھی وہ ووٹ کو خرید کر اور دھوکہ دے کر جو ہے دوبارہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائے لیکن ہمارے لیے سہولت نہیں ہے ایم ڈی اے واسا کے اوپر وہ چیئرمین بٹھائی جاتے ہیں جو ہر کام کے لیے کمیشن اور بھکتے لیتے ہیں اور ہر پراجیکٹ کے اندر ان کا اپنا حصہ ہوتا ہے اسی طرح یہ جو چیئر ایم پی اے اور ایم این اے ہیں ان کا بھی پورا کا پورا ایک بطا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے اس پہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں بغیر کسی دلیل کے کہہ رہا ہوں یہ آپ میں سے ہر شخص معلوم جکو جانتا ہے کہ یہ جترے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں ان ٹھیکوں میں ایم پی اے کا بھی حصہ ہے ایم این اے کا بھی حصہ ہے چیئرمینوں کا بھی حصہ ہے ڈائریکٹرز کا بھی حصہ ہے اور پھر کلرک تک بھی دورا حصہ جاتا ہے تو جو ہمارے پیسوں سے ہمارے بجٹ سے ہمارے ٹیکسوں میں کمائی سے کروڑوں روپیا کسی پراجیکٹ پہ لگتے ہیں وہ کروڑوں روپے میں سے نصف سے زیادہ لوگوں کی جیبوں میں جلاتا ہے اس لیے جو چیز میں بنتی ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے یہ ملتان کے اندر صرف ایک جگہ پر نہیں ہے بے شمار جگہوں پر یہی حالت ہے تو ہم اپنا جماعت اسلامی کی طرف سے اشتغان کو لوگوں تک لے جا رہے ہیں یہ مسائل کا حل امین اور تیانتار قیادت ہے خدمت کرنے والی قیادت ہے سلامی قیادت ہے جب تک ہم اس سے دور رہیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے چھتے سامنوں سے تو عزمائی ہوا ہے اب مزید کتنا عزمائیں گی یہی علاقہ ہے جسے علاقے کے جیر امین نے بھی جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پہلے ایم پی اے بھی پی ڈی آئی کا تھا اب ایم پی اے بھی پی ڈی آئی کا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پرزند ارگمند ہے اور حکومت بھی پی ڈی آئی کی ہے تو ہمارے مسائل تو پھر انہوں نہیں حل کرنے ایک جہرات تو ان کے پاس ہے وسائل ان کے پاس ہے بجٹ ان کے پاس ہے اب جب سب کچھ ان کے پاس ہے تو حق تو ہمارا انہوں نے ہی دینا ہے ہم نے انہی سے محمود تو میں واسا کو بھی ایم ڈی آئی کے چیئرمین کو بھی اور ان تمام حکومتیوں سداروں اور حکومت پنجاب کو یہ آپ کی طرف سے اور آپ اہل علاقہ کی طرف سے یہ بات پہچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو اینجی مظلوم لوگ یہاں جو بس رہے ہیں ہم بھی ہمیں وہ بنیادی سہولتوں کی ضرورت ہے جو یہاں اس بل کے اندر دی اچھے میں رہنے والوں کو سہولت ہے پہلیا ڈاؤن میں رہنے والوں کی ہے یہاں کینٹ پہ رہنے والوں کو جو سہولت ہے یہاں بڑے بڑے جو بڑے جاگیردار سرمایہ داروں کو جو سہولت حاصل ہے تو اسی سہولت کے ہم بھی حق دار ہیں ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے ہماری بلیادی تکالیف فضول کیا ہے میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں آپ دوستوں کا وہ ٹیکس تو انہوں نے ختم کر دیا ہے جیسے آپ اس وقت نے ختم کر دیا ہے وہ ٹیکس والا تو آپ تصریح کر آ کر کوڑ نے ختم کر دیا ہے تو حاشق صاحب ہیں ہنجویجنی کے بالوالا ختم ہو گیا ہے حاشق صاحب ہیں جی اور آپ تمام دو ہم نے حاشق صاحب کو اپنا یہاں کمائندہ بنایا ہے آپ اس کے ساتھ ایک ٹیم بن کے کام کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے مسائل کو ہائلائٹ کریں ایسا نہیں ہے آپ اپنے علاقے کی اپنے گھر کے سامنے کی جو بھی تکنیف ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اپلوڈ کریں ہم چینلز کے ذریعے سے شوشل میڈیا کے ذریعے سے واسا اور ایم ڈی اے کے اکام کے ذریعے ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے